موسیقی 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 گزار کرا لیا ہے ظلم ہے انکروشمنٹ ڈرائیو کے دوران اب تک چھپن فیصد سرکاری ارازی اور سنتالیس فیصد کچھرائی ارازی واگزار کرائی جاتی ہے کلگام کی دمحال ہانجیپورہ علاقے میں مشتبہ نقل ورحرکت کے بعد علاقے کو محاصر میں لے لیا گیا اور تلاشی کروائی شروع کی گئی ناؤ آر آر اور اٹرابین سی آر پیف اور کلگام پولیس نے علاقے کو محاصر میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا اس دوران فورسز کی جانت سے ہوا میں چند گولیوں کے راؤن بھی فیر کی گئے آخری اطلاعات مرسل انہیں تک علاقے میں تلاشی آپریشن جانی تھا ڈوڑا علاقے کے کوہرہ بلیسہ علاقے سے تعلق رکھنے والی دو بہنوں سمیت تین بائی بہنوں نے جے کئے ای ایس کے امتحان میں کامیابی حاصل کی منیر احمدوانی کے بیٹے سہیل احمدوانی اور ان کی دو بہنیں ہماوانی اور افراوانی کو امتحان میں کامیاب کرا دیا گیا تین بہن بائیوں میں سے سب سے چھوٹے سہیل نے 111 رینگ حاصل کیا جبکہ ہما نے 117 رینگ اور افرا نے 143 رینگ حاصل کیا ہے وہیں جے کئے ایس میں کل 187 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی اور جمعوں سے تعلق رکھنے والی میگا گفتہ نے پینی رینگ حاصل کی حکومت نے سوشل میڈیا انکلینسز کے لیے گائیڈ لائنز جائے کی 10 لاکھ روپے تک جرمانی کا سامنہ کنا پڑے گا جبکہ دوسری بار جرم میں ملوث پائے جانی پر 50 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 6 سال کی پابندی لگ سکتی ہے گائیڈ لائنز میں کہا گیا کہ کسی بھی پروڈیکٹ برینڈ یا سروس کے بارے میں تشہیر کے دوران خریدار یا سارفین تک سہی محلومات پہنچائی جائے کنزیمر ایفیرز سیکریٹری روہید کمار سنگھ نے کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ 2019 کی تحت گیرمن صفانہ تجارتی طریقوں اور گمراکون اشتہارات کے خلاف سارفین کے تحفظ کے لیے خیمت بنایا ہے جمو کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کمز کم 10 ازلہ میں برپانی تودہ گرنے کی وارنگ جاری تھی آثارٹی نے پچیس سو میٹر سے اوپری علاقوں جیسے بانڈیپورا، بارملا، گاندربل اور کفورا کے علاوہ دو ہزار میٹر سے اوپری علاقوں بشمول، کلگام اور انتناک ازلہ میں لو ڈینجر لیول کے ساتھ برپانی تودہ گرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے اسی طرح ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی نے دوڑا، کشتوار، پنچ اور رامبن ازلہ میں پچیس ہزار میٹر سے اوپری علاقوں میں میڈیم ڈینجر لیول کے برپانی تودہ گرنے کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا ہے اس دوران لوگوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ احتیاط تدابیر اختیار کریں اور برپانی تودے کے شکار علاقوں میں جانے سے گریز کریں سری نگر میں تازہ بربارے کے باعث سری نگر ہوای اڈی پر صبح کے کئی پروازے کنویزیبلٹی کے وجہ سے پاکیت کا شکار ہوئے اس حوالے سے سری نگر ائرپورٹ کے جارکٹور کلڈیف سن نے بتایا کہ موسم میں بہتری آنے کے بعد صبح ساڑھے دس بجو کے قریب پروازے شروع کی گئی ان کا مزید کہنا تھا کہ خراب موسم کے وجہ سے کوئی بلائٹ کینسل نہیں ہوئی لیکن آج کی تمام بلائٹس کو دلے کیا گیا تھا یہ تھی دن پر کی کچھ اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہے انفو بگ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہے ہیں